پنجاب پولیس کی نو گو ایریا میں آمد ہوئی ہے کذافی سٹیڈیم میں پی سی بی سیکیورٹی حکام کی دوڑے لگ گئی ہیں ٹریننگ کیمپ میں سیکیورٹی پرتائیونات پولیس سہرکار پریکٹس ایریا میں پہنچ گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ بھی حرکت میں آ گیا ہے جبکہ پولیس سہرکاروں کو گراؤنڈ سے نکال دیا گیا ہے آپ کو یہاں کس نے بلایا آپ کس سے پوچھ کر آئے ہیں پنجاب پولیس کی نو گو ایریا میں آمد ہو گئی کذافی سٹیڈیم میں پی سی بی سیکیورٹی حکام کی دوڑے لگ گئی ٹریننگ کیمپ میں سیکیورٹی پرتائینات پولیس سہرکار پرتائیونات پولیس سہرکار پریکٹس ایریا میں پہنچ گئے پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ حرکت میں آ چکا ہے آپ کو ہم خبریں چواب تک پہنچ آ رہے ہیں لورنگ کی سکیز پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں پولیس سہرکاروں کو گراؤنڈ سے نکال دیا گیا ہے جی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لہورنگ آصف مصور سے جی آصف مصور بتائیے گا کیا پولیس سہرکار اب اس گراؤنڈ میں کھیلے گی جی الیکشن کمیشن نے دیمنی الیکشن میں اضلاع میں سرروں تو بادلوں پر مبندی لگا دی ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں لہورنگ کی سکرینز پر آپ مناثر بھی دیکھ سکتے ہیں مناثر ہے کزافی سٹیڈیم کے جہاں پر پنجاب پولیس کی نو گو ایریا میں آمد ہو گئی کزافی سٹیڈیم میں پی سی بی سیکیورٹی ہو کام کی اب دوڑے لگ چکے ہیں لہورنگ کی سکرینز پر آپ یہ مناثر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹریننگ کیمپس کے یہ مناثر ہے جہاں پر سیکیورٹی پر تائینا پولیس اہلکار پریکٹس ایریا میں پہنچ گئے پی سی بی اینٹی کرپشن یونٹ حرکت میں آ گیا اور اس کے بعد پولیس اہلکاروں کو گراؤنڈ سے نکال دیا جب اکلو آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس کی نو گو ایریا میں آمد ہو گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کزافی سٹیڈیم میں پی سی بی سیکیورٹی حکام کی دوڑے لگ گئیں جب ٹریننگ کیمپ میں سیکیورٹی پر تائینات پولیس اہلکار پریکٹس ایریا میں پہنچ گئے آپ کو بتائیں کہ پی سی بی اینٹی کرپشن یونٹ حرکت میں آ گیا اور پولیس اہلکاروں کو گراؤنڈ سے نکال دیا گیا اسی پر مسئل بات کریں گے ہم ہر ست لائن پر موجود ہے عبدالقادر خانچہ جی عبدالقادر بتائے گا پولیس بھی اب اس گراؤنڈ میں کھیلنا چاہتی ہے جو بلکل قومی ٹیم کا تربیہ دی کیمپ کزافی سٹیڈیم میں جاری ہے اسی اہلکار کے لیے تو سولہ رکھنی ٹیم کا لاناؤنس ہوئی تھی ان کا تربیہ دی کیمپ جو ہے وہ آج جاری تھا اوچھ اس کے نگرانی میں البتہ جو ہے وہ ایک نوکی بات دیکھنے میں یہ آئی کہ پجاف پولس کے اہلکار جو کہ کزافی سٹیڈیم میں کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کے لیے تائینات سے وہ نوگ ایریا میں جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ کزافی سٹیڈیم میں پی سٹیڈی سیکیورٹی حکام کی دوڑے لگی کومی ٹیم کے ٹریننگ کیم میں سیکیورٹی پر تائینات پولس اہلکار جو ہے وہ پریکٹیس ایریا تک جا پہنچے اور پیچز کے بعد جا پہنچے تو جو انٹی کرپشن یونٹ ہے ان کے سربراہ جو کرنا لازم ہے انہوں نے دیکھتے ہی جو ہے وہ اپنے سیکیورٹی اہلکار کو چوکت کر دیا اور جا کے وہ پنجاب پولس کے اہلکاروں کو پاہر لے آئے اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ آئندہ کے بعد جو ہے وہ نوگ گویریہ میں نہیں جا سکتے پنجاب پولس کے اہلکار صرف سیکیورٹی پر مامور ہیں اور شعبہ ویجلنس بھی حرکت میں آگیا اور پولس اہلکار وہ گراؤنڈ سے نکال دیا گیا تو یہاں پر جو ہے وہ سکھ سیکیورٹی حسار میں پاکستان کومی کرکٹین جو ہے وہ تربیتی کیم کر رہی تھی لیکن پنجاب پولس کے اہلکار جو ہے وہ جو اندر جو پریکٹس کر رہے تھے کہ لڑی ان کو دیکھنے کے لیے ان کی پریکٹس دیکھنے کے لیے اندر گراؤنڈ میں انڈر ہوئے تو پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیکیورٹی اور انٹیگرپشن یورنٹ جو ہے وہ مصحرک ہوئی اور ان کو باہر نکال دیا جی حبدالقادر خاجہ یہ بتائیے گا کیونکہ یہ اہلکار تو سیکیورٹی پر تائینات تھے پھر ان کا کیا موقف سامنے آئے کیا صرف کرکٹرز کو دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی سیکیورٹی چھوڑ دی اپنے جو ڈیوٹی تھی وہاں سے وہ غافل ہو گئے جی جہاں پر ان کو تائینات کیا گیا تھا پنجاب پولیس کے الکاروں کو تو وہ تمام جو ہے وہ اکٹھے ہو کر نو گو ایریا جو گراؤنڈ کے پیچز کے پاس جو کہ کومی ٹیم کے جو کھلاڑی تھے وہ پریکٹس کر رہے تھے وہاں پر جا پہنچے اور جب پولیس والوں سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم صرف پریکٹس دیکھنے کے ہیں اور کھلاڑیوں کو ملنے کے لیے گئے تھے لیکن کھلافی سٹیڈیم کی سیکیورٹی اور انٹی کرپشیٹ گیورنٹ کے الکار جو تھے انہوں نے پجاب پولیس کے الکاروں کو باہر نکال دیا اور ان کو آئندہ کے بعد تمبی کی گئی کہ آئندہ کے بعد جو ہے وہ نو گو ایریا میں آپ کی انٹری بین ہے اور آپ جو ہے صرف اپنے جہاں پر ڈیوٹی آپ کی پوائنٹس بنائے گئے ہیں وہاں پر ڈیوٹی پر جو ہے وہ معمول رہے اور سیکیورٹی جو ہے وہ ٹائٹ رکھی جائے کسی کو بھی اندر انٹری نہ دی جائے جو گیٹس پر جو پاکستان کرکٹ گوڈ کے سیکیورٹی الکار ہیں ان کو بھی سکی پاکستان کرکٹ گوڈ کے حکام کے علاوہ کسی بھی سیکیورٹی الکار کسی بھی جو ہے وہ جو اننون شکتیت ہے اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی عبدالقادر یہ بھی بتائیے گا کیا ان سیکیورٹی اہلکاروں کو صرف تنبیہ کی گئی ہے یا پھر کوئی فائن وغیرہ بھی کیا گیا ہے جی فائن تو نہیں کیا گیا البتہ ان کو صرف وارننگ دی گئی ہے ان کا بقائدہ طور پر ایس بی کو شکایت کی جائے گی کہ سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ پلیئرز کے پاس جاتے ہیں حالانکہ پلیئرز کے پاس صرف پاکستان کرکٹ بورٹ کے وہ سیکیورٹی اہلکار جا سکتے ہیں اور وہ جو آفیسر جا سکتے ہیں جن کے پاس بقائدہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی آثورٹی اور کارڈ ہے تو پاکستان کرکٹ بورٹ کے اب جو سیکیورٹی انچارٹ ہیں اور انٹی گریفشنز یونٹ کے انچارٹ ہیں وہ پنجاب پولیس کے جو آفیسر ہیں ان کو ذکاہت کریں گے